مہراش کے پنے میں کام کرنے گئے یوک کو ڈینگو مچھر کی کاٹنی سے ہوئی موت ڈینگو ایڈیز مچھروں سے پھیلتا ہے جو زیکہ اور چکن گونیا جیسے وارث بھی پھیلاتے ہیں مچھر ڈینگو بکھار سے پیڑت کسی ویکتی کو کاٹتا ہے اور پھر کسی اور کو کاٹتا ہے جس سے وہ ویکتی سنکرمت ہو جاتا ہے کوئی معاملے میں اسے سنکرمت ویکتی کی موت بھی ہو جاتی اس لیے مچھروں سے ہمیں بچنا چاہیے گڑوازلے کے یوکوں کو دوسرے پردیش سے موت کی خبر لگاتار آتے ہی رہ رہی ہے اس روکنے میں چھیتر کے منتری ودہا ایک سنسد ناکام ثابت ہو رہے ہیں آگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کے پلائن کب رکے گی ان کی شبیں دوسرے پردیشوں سے آنا کب رکے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پلائن رکے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں سرکار تک پہنچائیں تاکہ سرکار پلائن پر کچھ پچار کر سکے گڑوازلے کے کانڈی تھانا چھیتر کے گھردہ گاؤں نیوانسی صدامہ شرمہ کے تیس ورشے پتر نیرج شرمہ کی مور ڈینگو مچھر کے کاٹنے سے ہو گئے پھر تک نیرج اپنے روزی روٹی کے لیے گڑوازلے کے دوسرے پردیش مہاراشت گیا ہوا تھا وہ مہاراشت کی پنے میں چاٹر کمپنی میں کام کرتا تھا بتایا جاتا ہے کہ یوک کو وہیں پر اسے ڈینگو مچھر نے کاٹ لیا اور وہ اپنا علاج پنے میں ہی کرا رہا تھا علاج ٹھیک ٹھاک نہیں ہونے پر وہ گھر آنے کے لیے نکلا لیکن اسے کرم نے جبل پرن اس کی طبیت کافی بگڑنے لگی تتہا وہیں پر اسپطال میں علاج کرانے لگا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی مہار گروار کی شام گھر پر شواتے یہ گھر میں کوہرام مچ گیا ملی جانکاری کے انسار مرتک کے ایک دو ورش کی لڑکی عورتہ تھا بارہ دن کا نوجات بچہ بھی ہے کالی سموہ دتہ دیا ناندی آدھو کے رپورٹ